زمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بانے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق نظم صبح صویرے کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم کریں گے زمانہ ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کرنا تو زمانہ حال موجودہ زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا کل ماضی اور آنے والا مستقفیل یعنی گزرا ہوا کل ماضی کہہ رہتا ہے اور آنے والا کل مستقفیل تو زندگی ہی وقت ہے وقت ہی زندگی ہے ہم ایک محدود مدت کے لئے دنیا میں آئے ہیں اور وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جیسے ہم وقت کو روک نہیں سکتے وقت کو کامیا زیادہ نہیں کر سکتے وقت کا فیہ پیچھے نہیں گھوم سکتا وقت تیز یا آہستہ نہیں کیا جا سکتا تو پیارے بچوں وقت کی جو ہے خصوصیت ہے کہ وقت میں تنگی فراغی دونوں ہیں جیسے ربڑ کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑے سے جاتی ہے سکر کیونکہ کچھ لوگوں کے وقت میں برکت ہوتی ہے وہ اسی کامیں بہت سے کام کر لیتے ہیں تو وقت جو ہے وہ زندگی کا سکہ ہے تم اس کو کیسے فرچ کرتے ہو یا اسے دوسروں کے ہاتھ میں مت دو جیسے ایک سیکنڈ جو ہے وہ اہم ہے تو ہمیں اگر ایک سیکنڈ کو ایک لمحے کو ایک سکہ جانے تو ہمیں روزانہ 86,400 سکے ملتے ہیں تو ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس کرنا چاہئے ہر گزرتا ہوا وقت جو ہے وہ کل ماضی میں چلا جا رہا ہے اپنے لمحات کی حفاظت کرو گھنٹے خود بہتر ہو جائیں گے وقت جو ہے وہ پگل رہا ہے کسی عالم نے کہا میں نے برف والے سے سیکھا جس طرح برف پگلتی ہے اسی طرح ہماری زندگی اللہ نے جو ہمیں وقت دیا وہ بھی پگل رہا ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہئے ہر لمحے کو قیمتی جاننا چاہئے سورہ اثر میں قرآن مجید میں آتا ہے قسم ہے زمانے کی اللہ نے زمانے کی وقت کی قسم کھائی ہے یقینا انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا اور حق کی تلقین کرنا اور صبر کرنا وہی لوگ کامیاب ہیں تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں میں نے ایک سوہانہ منظر دیکھا تھا یہ زمانہ ماضی ہے گزر چکے تھا اس کو اگر حال میں کریں گے تو میں نے ایک سوہانہ منظر دیکھا ہے اس کے بعد ایک اور جملہ ہے ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی تھی یہ زمانہ ماضی گزرے وقت کا بتا رہے ہیں ہم نے سبزہ اور ہریالی دیکھی ہے یہ حال کا جملہ بن گیا آس کے کترے گر رہے تھے یہ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے اور آس کے کترے گر رہے ہیں یہ زمانہ حال کی بات ہے اس کے بعد ہے میں سیر کے لئے باگ میں گیا تھا یہ زمانہ ماضی ہے اور پھر اگر ہم اس کو حال میں تبدیل کریں تو میں سیر کے لئے باگ میں گیا ہوں اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اگر ہم اسے موجودہ زمانے میں اس جملے کو بنائیں تو یہ یوں ہو جائے گا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ہم نے ان سارے جملوں میں دیکھا کہ تھا تھی اور تھے زمانہ ماضی کا سکہ بتاتے ہیں اور ہے ہوں ہے جو ہے وہ زمانہ حال میں لگتے ہیں تو اب آپ یہ سیدھے ہاتھ پہ زمانہ ماضی کے جملے ہیں ان کو موجودہ زمانہ یا زمانہ حال میں تبدیل کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں اور ان کے آگے خود سے اپنی کاپی پہ جملے لکھیں پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہم نے تھا تھی اور تھے کو ہے ہوں میں تبدیل کر دیا تو وقت اکل مندی سے استعمال کریں اللہ کو جاننے کے لئے ماں باپ کا ہاتھ پٹانا دل لگا کر پڑنا اور اپنی صحت کا خیال لکھنا اللہ کو جاننے کے لئے جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑنا اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ نے اپنے بارے میں بھی بتایا ہماری اوقات بھی ہمیں بتائیا ہمیں اس دنیا میں کس طرح وقت گزارنا چاہیے اس کے طریقے بھی بتائیں قرآن وہ اس راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے ہمارا اخلاف اور کردار کیسا ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پانچ میم کا پتہ چلتا ہے معین جو ہر صورت میں کام کرنے اور ممنوع جو کسی صورت میں نہیں کرنے اس کے بیچ میں مستحف مباہ اور مکنوں ہیں جس میں بہت زیادہ گنجائش ہے تو سب سے پہلے فرز فرائز پورے کرنا حضرت علی کا قول ہے کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرز کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گے اور کامیابی تمہارے قدم چونوے گی امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر